کیا آپ کو کیا آپ نے کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ پڑھا ہے نہیں سر اگر آپ بتانا چاہے ہیں بتا دیجئے سر ہاں بتا دیتا ہوں اچھا ہے تو کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ جو ہے بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ اس کو تھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میری نظر میں ابھی تک کامیاب کوشش نہیں ہوئی ہے اچھا سر ہاں تو میں پہلے ہی آپ کو بالکل دو ٹوک بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنیں گے بہت سے لوگوں کو کہہ رہے ہم نے تو توڑ دیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ڈیویٹ ہوتی ہے تو جس طریقے سے آپ نے اس کو توڑا ہے بہت آسانی کے ساتھ دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو اس میں پرائمس ہے پرائمس سمجھتے ہیں نہیں سر سب سے پہلی سمجھ لیجے کہ سب سے پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ everything that begins has a cause کیا مطلب اس کا کوئی بھی چیز جو ہوئی اس کی شروع اس کا کوئی کرنے والا یا اس کو کرا گیا ہے اس کا کوئی سبب جس چیز کا آواز ہوا ہے اس کا سبب ہے اس کے پیچھے سبب ہے ہم یونیورس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یونیورس has a beginning or not ابھی تک جو سائنس نے ہمیں بتایا سر ہاں ہی یونیورس کی beginning ہے یونیورس began to exist کیا نتیجہ نکلا یونیورس has a cause ہاں سر تو پھر سر پھر اس پہ وہی وہی والی بات آئی ہے سر کہ اگر آپ آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسے خود نہیں بن سکتی تو سر پھر خدا خود کیسے بنا سکتی ہاں ابھی ہم مذہبی خدا کی دبات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ابھی کسی بھی گوڑ کی بات کر لیں چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی کیا میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بن سکتی نہیں سر آپ یہی بول رہے ہیں کہ everything has cause نہیں میں نے تو نہیں بولا سر ابھی تو آپ نے یہی بات بولی ہے سر بالکل نہیں بولا بالکل غلط ابھی چلیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی بات بولی آپ اس کو نہیں مانتے ہیں میں نے وہ بولا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ بتاتا ہوں کیا بولا میں نے everything that begins to exist has a cause کیا مطلب اس کا اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو شروعات ہاں اس کا کوئی reason ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ تو اس کی تو کوئی شروعات ہی نہیں God never began to exist سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر اس کو بھی ثابت کرتا ہوں اس کو بھی ثابت کرتا ہوں اس کو بھی ثابت کرتا ہوں آپ بول دیجئے آپ سارے arguments میں لکھ لوں گا صحیح رہے گا میں ایک بات دیکھ لوں گا ایک پرسنہ سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے سر گلر فرینڈ ہے نہیں ہے سر یہاں پہ رہتا ہوں سر اب آپ کو کیا پروبلم ہے مذہب کی رسٹکشن تو ہے نہیں آرام سے رکھو یعنی اگر مذہب سے نکلنے کے بعد بھی گلر فرینڈ نہ ہو تو کیا فائدہ بھی رہے سے ایسیز بلنے کا دیکھے یہی بات نہیں ہے میں کوئی ایسیس لے نہیں بات رہا کہ میں مذہر لانے سر وہ تینے ریلیجیز چھتے بھی بولا ملک میرا کوئی ملک میرا مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں چلے میں اس لئے پوچھائے کہ میں ایک مثال دینا ملا تھا گلر فرینڈ کی مان لیجے چلو ابھی نہیں ہے گلر فرینڈ کل کو آپ کی کوئی گلر فرینڈ ہو ٹھیک ہے سر آپ اس کے سامنے اپنے گھٹنے پہ بیٹھ کے اس کو پرپوس کریں اور کہیں کہ ڈارلنگ ویل یو میری می تو وہ یہ کہے کہ ابھی تو میں اگدم ہاں نہیں کر سکتی میں میں سوچ کے بتاؤں گا میں پوچھ کے بتاؤں گی وہ جا کے اپنی امہ سے کہے کہ آج ایک لڑکے نے مجھے پرپوس کیا ہے فلا لڑکا ہے کیا خیال ہے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تمہارے باپا سے پوچھ کے بتائیں گے وہ باپا سے پوچھیں باپا دوست سے پوچھیں دوسرے دوست سے پوچھیں اس طریقے سے یہ سائیکل چلتا رہے ہمیشہ یا کبھی آپ کو ہاں یا نا میں جواب ملے گا نہیں ملے گا سر نہیں ملے گا کیونکہ سائیکل ہمیشہ چلتا ہے اب اگر سائیکل کہیں رک جائے مان لو دس پترہ لوگوں سے پوچھا ایک آدمی نے کہا ہاں بھئی یہ تو بہت اچھا رکھا ہے ہمارے محلے میں رہتا ہے بہت پڑھا لکھا ہے شریف ہے اس نے دوسرے سے کہا دوسرے نے تیسرے سے کہا تیسرے نے چوتھے سے کہا چوتھے نے باپ سے کہا باپ نے ماں سے کہا ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہاں کر دو تو وہاں کر دے گی ہم ہم سائیکل رکا تو ہاں ہوئی ہم اب میں آپ کو اس دنیا کا سائیکل بتاتا ہوں مان لیجئے آپ کے you have a beginning آپ کی ایک آپ کا ایک آغاز ہے جب آپ پیدا ہوئے آپ کے آپ کا سبب کیا ہے آپ کا cause کیا ہے آپ کے parents right ہم ان کا cause ان کے parents ان کا cause ان کے parents اور اسے چلتے رہیے پیچھے تک کیا ہاں اس کے بعد evolution پر آ جائیں کہ ان کا cause جو ہے وہ cell ہے cell کا cause muddy water ہے اس کے بعد چلتے رہیں اور پھر big bang کا cause جو ہے وہ god ہے اور god کو اب سوال یہ کہ کس نے بنایا ہم مان لے کہ god کو ایک super god نے بنایا super god کو ایک superior god نے بنایا اس کا چلتے رہے ہمیشہ یہ کام infinity تک چلتا رہے تو میں اور آپ کیا کبھی موجود ہو سکتے تھے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے نہیں سر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو کہیں نہ کہیں رکھنا پڑے گا ہاں سر رکھنا پڑے گا جہاں رکھیں گے وہی god ہے سر لیکن اور اس جہاں رکھیں گے جہاں رکھیں گے وہ create نہیں ہو سکتا تو آپ نے سوال کہ اگر ہر ایک چیز کو کسی نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا یہ سوال غلط ہے سر سر ہم سر صرف سر god پہ کیوں جا کر رکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ universe کو بننے کے لیے جو بھی چیز ضروری تھی یا جو singularity جو big bang ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سارا جتنا بھی universe exist کرتا ہے وہ کہیں ایک time پہ ایک singularity میں موجود تھا سارا اکھٹا ہے صحیح سر وہ بھی تو ہمیشہ سے ہو سکتا ہے god ہمیشہ سے ایسا کیسے مطلب یہ کیوں ضروری ہے کہ god ہی ہمیشہ سے نہیں آپ وہ تو چلو god نہ کہو آپ کسی نہ کسی سبب کو آپ eternal مان رہے نا ٹھیک ہے نہ کہو god اس کو آپ کسی نہ کسی سبب کو آپ eternal مان رہے نا یہ صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو تھی جو eternal ہے جو eternal ہے جس کو کسی نہ نہیں بنایا ہاں ملیا ہاں سر اچھا اب میں آپ کو ایک آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس سوال یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کا سبب کیا ہے سورج کی روشنی ہے ہاں سر سورج کی سورج کے اندر بہت سارے گیسز ہیں جو مطلب سر میں کیونکہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان جواب میں کہ خود سورج ہی ہے ہاں سر کہہ سکتے ہیں خود سورج ہی سورج ہی سبب ہے نا سورج کی روشنی کا ہاں خود ہی ہے سورج ہی ہے اچھا یہ سورج جو ہے وہ کب سے روشنی دے رہا ہے سر سورج کو بنے ہوئے اگر 3.5 billion سال ارت کو ہو گئے تو سر ہو گئے ہوں گے 8 billion سال شاید پتہ نہیں مجھے اچھے سے نہیں پتہ اس بھارے چلیں 8 billion سال سورج کو بنے ہوئے اور 8 billion سال سے ہی سورج روشنی دے رہا ہے ہے نا ہاں سر اوکے ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ سورج بن گئے 8 billion سال پہلے ہے اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ یار چار بلین سال آرام کرتے ہیں چار بلین سال کے بعد دیں گے روشنی خام خواہی ابھی ضرور ہے نہیں possible ہے نہیں سر یہ possible نہیں کیوں سر سورج کوئی سر سورج کوئی ایسی چیز conscious نہیں ہے سر simple consciousness نہیں ہے نا رائٹ تو سورج کا جو effect ہے سورج کی روشنی اس کی age اور سورج کی age دونوں برابر ہیں کیوں اس لیے کہ سورج میں consciousness نہیں ہے نا اب مجھے بتائیے کہ اس کائنات کا جو سبب ہے جس کو آپ گاڈ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ اس کو eternal مان رہے ہیں اور کائنات کو آپ eternal نہیں مان رہے ہیں اب یا تو آپ اس cause میں یہ کہیں کہ consciousness ہے یا کہیں کہ consciousness نہیں ہے اگر consciousness نہیں ہے تو پھر میں بھی eternal آپ بھی eternal جس طریقے سے وہ prime cause eternal اور اگر consciousness ہے تو اس نے ایک موقع پر آ کر یہ ارادہ کیا کہ اب میں کائنات کو بناوں گا اس لیے کائنات eternal نہیں ہے اور وہ eternal ہے بتائیے کونسا option لیں گے سر دیکھیں میں آپ کا argument سمجھ گئے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب sun conscious نہیں ہے conscious نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ decide نہیں کرتا ہے کہ اس کے نیرے time مجھے روشنی دینی ہے اور اس کے بعد میں روشنی دینا بند کر دوں گا یا تھوڑے دن بعد روشنی دیں گے کیونکہ وہ conscious نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو universe ہے اس نے کیسے decide کر رہا کہ چلو اب جا کے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یونیورس نہیں یونیورس کا جو کاؤز ہے ہاں یہ ہی آپ کہنا چکا رہا ہے کہ جب یونیورس بنایا جیسے اس کی شروعات ہوئی تو وہ کیسے decide کیا گیا کہ چلو اب یونیورس کی شروعات کر دیں چونکہ یونیورس جو ہے وہ eternal نہیں ہے اور اس کا کاؤز eternal مان رہے ہیں ہاں ہاں اس کا کاؤز سوچا کہ چلو اب اس کو شروع کر دیتے یا یونیورس بنا دیتے ہیں ہاں کیونیورس تو eternal نہیں ہے لیکن اس کا کاؤز eternal ہم مان کی کاؤز eternal ہے اور وہ conscious consciousness اس میں بھی نہیں ہے آپ کے مطابق تو اب مجھے بتائیں decide کب کیا اور کیوں کیا سر دیکھئے بگ بینگ تھیوری جہاں تک مجھے شاید پتا ہے میں نے اتنے اچھے سے ابھی تک اس کو نہیں پڑی ہے لیکن جتنا مجھے پتا ہے اس میں اقارڈنگ ٹو بگ بینگ تھیوری کچھ ایسی کچھ ایسے ریاکشن ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ چیز بگ بینگ ہوا تھا بگ بینگ مجھے چیز مجھے نئی سر ہم لیکن اس کو conscious نہیں مان رہے نا سر ہم اس کو conscious نہیں مان رہے اب اچانک جو ہے دیکھیں بگ بینگ کوئی چیز تو ہے نہیں یا بگ بینگ کسی آدمی کا نام ہے بگ بینگ ایونٹ ایک سر بگ بینگ تو ایک ایونٹ ہے اس ایونٹ کے پیچھے کوئی کاوز ہے اس کاوز نے وہ ایونٹ کیا ٹھیک ہے ایونٹ خود سے تو نہیں ہوگا ایونٹ کوئی کرے گا نا تو کاوز نے ایونٹ کیا اب سوال یہ ہے کہ جب کاوز میں یہ کانشیسنس نہیں ہے تو اس نے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ میں چودہ بلین سال پہلے ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ ایونٹ کروں جب سے کاؤز ہے تب سے ایونٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے جتنی ایج کاؤز کی ایج ایونٹ کی جبکہ کاؤز ایٹرنل ہے تو ایونٹ بھی ایٹرنل ہونا چاہیے یا یونٹیورس بھی ایٹرنل ہونا چاہیے سر اس کا جواب ہے لیکن سر مجھے شاید اس کا مطلب مجھے پتا نہیں ہے وہ فکی بگ بینگ مطلب اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جو سنگل ایٹی تھی اس میں شاید بہت زیادہ میٹرز اور انٹی میٹر تھے سالوں سے لیکن پھر ایک ٹائم پہ میٹر ختم ہو گیا شاید انٹی میٹر ختم ہو گیا ایسا کچھ مجھے پتا نہیں ہے بارے میں یعنی یونٹیورس کا کوئی سبب نہیں تھا سبب کو ہندی میں کیا کہتے ہیں سر کاؤز نہیں تھا اچھا نہیں سر کاؤز تو اس کا تھا کاؤز تو تھا جب کاؤز تھا تو وہ کاؤز ہی تو ایونٹ کرے گا نا بھائی اب آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوا یعنی مثال کے طور پر میں نے پوچھا کہ گھر میں آگ کس نے لگائی آپ نے کہا کہ اصل میں آگ یہاں سے چلی اور اس کے بعد فرنیچر میں لگی فرنیچر کے بعد دیواروں میں لگی اس کے بعد چھت میں لگ گئی میں پوچھ رہا ہوں میں نے کہا بھائی لگائی کس نے آپ پھر مجھے وہی جواب دیں کہ یہاں سے چلی وہاں پہنچ گئی آپ مجھے ایونٹ کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ میٹر تھا انٹی میٹر تھا ریاکشن ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کیا کس نے اور آپ مان رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے سبب ہے اب ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو وہ کانشنس مانے اس سبب میں یا کانشنس نہیں کانشنس نہیں مانیں گے تو مانیے پھر یونٹیورس ایٹرنل ہے جس طرح سورج کی روشنی اور سورج کی ہمار ایک ہے یونٹیورس کو تو ایٹرنل نہیں مانا جا سکتا نہیں مانا جا سکتا کاؤس کو ایٹرنل آپ مان چکے ہیں ہاں تو اب مجھے بتائیں کہ کیسے اس ڈیلیما سے نکلیں گے سر میں آپ کا یہ والا آرگومنٹ لکھ لیتا ہوں اور اس کا شاید میں آگے جا کے آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں ابھی شاید میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پھر بگ بینگ میں مطلب بگ بینگ میں اس کے لیے پڑھنا پڑے گا تب آپ شاید میں اس کا جواب چلے آپ کو یہ آرگومنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا نہیں سر اس کا جواب میرے پاس ابھی موجود نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب دنیا میں موجود نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس اس کا جواب ابھی موجود نہیں انہیں تو ہم یہ مان کر چلے ہیں ابھی آپ کے پاس جواب موجود نہیں ہے ہم یہ ثابت کر چکے کہ سبب جو اس کائنات کا ہے اس میں 那麼 واحتshots کا ہوا ضروری ہے यے تو ثابت ہوا них سے ہم ثابت کر چکے کہ اس کی بلک سبت میں ی phaseosed essen کیونکہ ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے جب اس میں کانشیسنس ہے تو پھر اس کانشیسنس کی بنیاد پر یہ اس کا حق ہے کہ وہ ہماری زندگی میں انٹر فیر کرے ہاں وہ حق اس کا حق بالکل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہو کرنا چاہے یا نہیں کرنا ہاں وہ ایک الگ بات ہے حق کی بات کر رہا ہوں میں بلکل حق ہے اگر وہ جو نہیں کر سکتا ہے اگر اس میں کانشیسنس ہے تو یہ اس کا حق ہے جس کاؤز کا جس کاؤز میں کانشیسنس ہو اور کرییشن میں انٹر فیر کرنا اس کا حق ہو اسی کو ریلیجیس خدا کہا جاتا ہے یہی ریلیجیس خدا کی ڈیفینیشن ہے سر دیکھئے اگر وہ وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرے گا تو میری نظر میں وہ ریلیجیس نہیں نہیں ہم صرف حق کو تسلیم کر رہے ہیں اب اس نے کیا کے نہیں کیا یہ ایک سیکنڈ ٹاپک ہے ہم حق کو تسلیم یعنی بھئی میں مذہبی ہوں نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس مذہبی خدا کی کیا دیفینیشن کیا کرتے ہیں ہم مذہبی خدا کی دیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ ایسا کاؤز کہ جس نے یونیورس کو اپنے کانشیسنس کے ساتھ بنایا اور یونیورس میں لائف کیریئٹ کی اور اس لائف میں وہ انٹر فیر کرتا ہے کرنے کا حق ہے اس کا ٹھیک ہے ہم ایسے خدا کو ریلیجیس خدا مانتے ہیں تو اس آرگیومنٹ سے ریلیجیس خدا ثابت ہو جاتا ہے سر اس کا حق اس کا حق ہونا اور اس کا کرنے میں فرق ہے سر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا وہ کیپیبل ہے یہ چیز الگ ہے اور وہ کرے یہ چیز الگ ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں میرا حق ہے کہ میں پین اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں میرے پاس سامنے پین رکھا ہوا ہے میں نہیں اٹھا سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا ہاں سر تو جو 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 گارڈ انٹر فیر کرے وہ ریلیجیس گارڈیس ہے اب مجھے ایک بات بتائیے مان لیجے ایک بات بتائیں مجھے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جنریس ہوں ٹھیک ہے جنریس سمجھتے ہیں جنریس صحیح جنریسٹی اچھا اچھا جنریس ہے سوری سوری میں جنریس ہوں ٹھیک ہے زندگی میں میں نے آج تک پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دی میرا دعویٰ صحیح ہوگا کہیں گے آدمی ہے کہہ رہا ہے جنریس زندگی میں ایک پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دی وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں انٹر فیر کر سکتا ہوں لیکن کیا کبھی نہیں تو بھئی یہ دعویٰ تو جھوٹا ہو جائے گا میں ہی سر نہیں ہوگا نا کیسے یہ تو بیسی صحیح ہے تو وہ بات ہوگی کہ ہاں میں آپ کو مار تو سکتا ہوں لیکن رہنے دو یار چھوڑو کیا فائد ہو آپ کو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر مارنے کی طاقت ہے لیکن میں نے زندگی میں کبھی مکھی بھی نہیں ماری مچھر بھی نہیں مارا تو بھائی میرے پھر طاقت نہیں ہے آپ کی اچھا پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر بہت سارے لوگ مارنے پر کیپیبل تو ہوتے لیکن وہ مارتے نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ وہ آپ پرٹیکلر انسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں پرٹیکلر انسیڈنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے مان لیجے ایک آدمی بہت طاقتور ہے میں لیکن ماک ٹائسن ہے بھائی ٹھیک ہے وہ نوٹ آٹ کر سکتا ہے کسی کو بھی جو بھی باکسر اس کے سامنے آئے گا لیکن ایک باکسر کے باتے میں اس نے سوچا گیا میں اس کو مار تو سکتا ہوں لیکن نہیں مارتا that's a different case ایک پرٹیکلر انسیڈنٹس ہو گیا لیکن ماک ٹائسن یہ کہے ماک ٹائسن یہ کہے کہ میں ایک ہیوی ویٹ چیمپیون ہوں اور کبھی رنگ میں نہ اترے تو آپ ہیوی ویٹ چیمپیون مانیں گے اس کو سب وہ چیز الگ ہے سر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ضرور ہی نہیں ہے کہ اگر میں کسی چیز میں اگر میں بلکل طاقت پر دکھتا ہوں ایک دم بہت زیادہ میری باڈی ہے اچھی ٹھیک ہے اور کوئی بھی میں مارنا چاہوں تو میں کسی جتنے بھی مان لو میرے پاپ سامنے دس لوگ بیٹھے ہیں اوہ دس ہی کمزور لوگ ہیں کافی دکھ رہا ہے علاقی دکھ رہا ہوں کہ وہ کافی کمزور لوگ ہیں وہ چھوٹے بھی ہیں اب میرے کو دکھ رہا ہے میں سب میں ایک ایک گھوزہ دے سکتا ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے میرے کو نہیں ماننا میں کیوں ماروں ہوں ان کے پاس بندوق اور آپ کے پاس نہیں سن لیجے ان کے پاس بندوق ہے آپ کے پاس نہیں آپ بہت طاقتور ہیں دیکھتے رہو طاقتور وہیں سے کھٹ سے چلائیں گے آپ ڈھہر جائیں گے بتائیے اچھا اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محض کسی چیز کا دکھنا یہ کیسے پتے چلا کہ اس کے اندر کیپیبلیٹی ہے جب تک کہ وہ دیکھیں آپ طاقتور ہیں آپ نے اپنے جسم کو آزمایا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے چاہے پنچنگ بیک کے اوپر مارا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچمن میں کبھی کوئی فائٹ کی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی مجھے میرے پاس ٹیکنیکس بھی آتی ہیں میں مار سکتا ہوں اور یہ لوگ کو بونے ہیں اس سے پہلے میں نے اور بھی دوسرے بونوں کو مارا تھا ان کو بھی مار دوں گا میں اگرچہ ابھی تک نہیں مارا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا مکھی بھی نہیں ماری اب مجھے بتائیں کہ کیسے پتا چلا کہ آپ طاقتور ہیں آپ کیسے پتا چلا کہ آپ مار سکتے ہیں آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا آپ نے جب نش案 کی Спر آپ کی بھی destruction آپ نے سکتے ہیں sir میں اتنا Anh باہر کا تvedahaps نہیں اور اس کے داخلے والے چیز کے شرمے سے دیکھیں کہ내 کیوں کوہ مجھے اپنے دنیا میں دیکھیں اپنے دنیا میں دیکھیں یہ آپ کاchien فاتح یہ آپ کا استحادیز ہے ایکона دنیا مر severe خود سیلیں یا دوسرے سے ڈرائیو ڈرائیو کریں ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی مار سکتا ہے ہاں مار سکتا ہے اب مجھے بتائیں کہ خدا کے سامنے کون سا ایکسپیرینس تھا کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں ہاں سر اگر اس نے یونیورس بنایا تو اس کو پتا ہے کہ میرا اندر یہ کیپیبلیٹی ہے کہ میں اس کے اندر بھی جا سکتا ہوں یونیورس بنانا اور انٹر فیر کرنا دونوں میں فرق ہے لائف میں اس نے یونیورس بنایا اور اس کے بعد لائف بنائی اور اب انٹرفیر نہیں کیا بس بنا کے چھوڑ دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق تو ہے میں کر تو سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا جبکہ کیا کبھی نہیں تو کیسے پتا چلا کرنا پڑے گا ایک مرتبہ تو کرنا پڑے گا نہیں سر نہیں کرنا پڑے گا بھائی یا تو آپ اس کو کہہیں کہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں اس نے دیکھا کہ میں انٹرفیر کر سکتا ہوں ایک منٹ ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں سر میں ایک انڈرویڈ ڈیولوپر اس ہے میں نے ایک انڈرویڈ ایپ بنائی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے کیونکہ میں نے اس کو بنائی ہے سر مجھے یہ چیز اچھے سے پتا ہے کہ میں اس میں یہ انٹرفیر کر سکتا ہوں یہاں سے جا کے یہ چینجز بھی اس میں جا کے کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں پتا ہے جو چیز ہمیں ہم خود بناتے ہیں کسی چیز کو ہمیں اس کی ایک ایک ڈیٹیل پتا ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے مجھے یہ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز میں کروں گا کہ بعد مجھے پتا چلے گا کہ سر ہاں میں یہ چیز میں کیا پیوز ہوں مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے خود اس چیز کو بنایا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں میں یہاں یہاں تک اس میں چینجز کر سکتا ہوں یہ چیز پوسیبل بھی آپ نے ایک انڈروائیڈ ایپ بنائی اور اس ایپ میں کوئی اب آپ کو مزید فیچر ایڈ کرنا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ایڈ کروں گا ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یعنی آپ کو ایسی ایسا فیچر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ ایپ ڈیویلپ کر رہے تھے وہ اس وہ وہ جو ایپ ہے وہ اس فیچر کے کو علاو نہ کرے لہٰذا آپ کو جو ہے ٹکنالوجی تھوڑی ایڈوانس چاہیے اب آپ آگے پیچھے جا رہے ہیں ایپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ایڈ کر سکتا ہوں گا نہیں کر سکتا ہے لرننگ بیس اون یور ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے بھائی ہم ہماری جو ایپس ہیں وہ اپ ڈیٹس کیوں مانگتی ہیں وہ اپ ڈیٹس مانگتی ہیں کہ نئے نئی چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ چیز تو پتا ہے کہ میں میری اپ میں کچھ بھی چینج کر سکتا ہوں اس کے لئے اس کے لئے ضرور ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا پڑے ہو سکتا ہے جتنی capability میرے اندر ہے اس سے کام ہو جائے جتنا مجھے آتا اس سے کام ہو جائے یہ بھی ضرور ہی نہیں کہ مجھے کسی چیز کو سیکھنا ہی پڑے گا انڈرویڈ کا example دیا اور انڈرویڈ جیسی فیلڈ ہے اس میں کبھی بھی انسان پوری طریقے سے کچھ سیکھ نہیں ایک منٹ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ اپ میں تبدیلی کر سکتے ہیں سر میں نے سیکھا ہے میں نے خود اس کو بنایا ہے سیکھا ہے نا experience ہے نا کسی اور کا سر میں نے انڈرویڈ ڈیولپمنٹ کرنا سیکھا ہے سر آپ زندگی میں پہلے ڈیولپر نہیں ہے نا نہیں ہے آپ نے experience سے سیکھا نا دنیا دنیا جو ہے وہ change کر رہی ہے اپنی انڈرویڈ اپ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن سر میں نے انڈرویڈ اپ بنایا ہے سر لیکن جو انڈرویڈ اپ میں نے بنائی ہے اس میں میں changes کر سکتا ہوں یہ مجھے پتا ہے I know اس لیے کہ وہ جو انڈرویڈ اپ جس science کی بنیاد پر آپ نے بنائی ہے وہ science آپ کی invention نہیں ہے نا وہ تو public property ہے ہاں وہ public property ہے تو آپ نے experience کی بنیاد پر سیکھا میں وہی تو پوچھ رہا ہوں خدا کو کونسا experience تھا سر ہم یہاں پر بات کرنا ہے جو ہمارا argument وہ یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو بناتے ہیں ہم میں نے اگر کسی چیز کو بناتے ہیں آپ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں چونکہ سب تبدیلی کر رہے ہیں جو سب کا experience ہے وہ اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں تبدیلی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کر سکتا ہوں چونکہ جتنے بھی developers ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا سر تو ایک بات بتائیے جب کسی نے پہلی بار ٹیلی فون بنایا تھا اس ٹیم پہ تو کسی نے ٹیلی فون نہیں بنایا تھا ٹھیک ٹھیک ہے وہ پہلی invention تھی اس میں بھی وہ بندہ چینجز کر سکتا تھا اس میں بھی اس نے چینجز کیے ہی ہوں گے آگے اس نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے جیسے ہی چینج کیا ہوگا کھڑ سے ادھر سے تار لگا کے ادھر لگایا ہوگا ایک دم موائلس بن گیا نہیں سر محنت لگی ہوگی بالکل محنت لگی ہوگی نا آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہوگا نا ہاں سیکھا ہوگا غلطیوں سے خدا تو خدا ہے وہ تو غلطی کرتا نہیں وہ غلطی کرے گا تو خدا ناظرہ سر ہمارا جو ہمارا اس پوری بات کا جو جو ریزن ہے وہ یہ کہ کیا ہم اگر کسی چیز کو بناتے ہیں کسی چیز کو اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں یہ چیز تو پکی ہے ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی ٹیلی فون جس نے بنایا ہے وہ اس میں چینجز کر سکتا ہے اگر اس نے ٹیلی فون بنایا تو اس میں چینجز کر سکتا ہے اور لوگ کرتے بھی جب کوئی چیز شروعات میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں دیکھیں بھائی میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ہم کرتے بھی ہیں کرتے آ رہے ہیں what I am trying to say کہ ہم اگر کسی کوئی چینج کرتے ہیں نا تو ہم اپنی knowledge جو ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھی ہے ہم اس کی بنیاد پر یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور جب ہم ہم اپنی knowledge کی بات کر رہے ہیں تو ہم knowledge ہم overall knowledge کی بات کر رہے ہیں جو human civilization کے پاس ہے ٹھیک ہے آپ کی particular knowledge کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک خدا خدا جو ہے وہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا اگر خدا غلطیوں سے سیکھے تو میرے اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں صحیح بات ٹھیک تو خدا کے پاس اور تو خدا کے پاس دوسرے لوگوں کا کوئی experience نہیں ہے ہاں نہیں ہے ٹھیک اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حق ہے interfere کرنا اور اس نے کبھی interfere کیا نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ interfere کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کا کوئی نا کوئی manifestation ہونا ضروری ہے نا سر لیکن اس سے یہ ہم ہماری غلطیوں سے سیکھتے ہیں اس سے یہ کہ ہمارا جو پورا جو بات ہے وہ اس بات پر ٹکی ہے کہ کوئی چیز مطلب کوئی چیز میں کر سکتا ہوں کے پر بلوں اچھا چلے میرے خیال سے میرے خیال سے ہم اسی circular کرتے رہیں گے میں اپنی بات جو مجھے کہنی تھی اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے نا تو ورنہ یہیں اٹھ کے رہیں گے میں نے جو بات کہنی تھی وہ میری آپ کے سامنے آگئی آپ نے جو کہنی تھی وہ آپ آگئی آپ اس پر غور کر لیجئے گا اور آپ اچھے سے میں ایک بار تھوڑا سا ٹائم لے کہ آپ اس کو سمجھائیے یہ چیز آپ کیسے آپ اس چیز کو ثابت کریں گے کہ کوئی چیز میں اگر میں ہم ہم تو اس سے یہ چیز پکی ہو جاتی کہ میں وہ چیز پھر کر نہیں ہوں دیکھیں میں اس کو چھوڑا خدا کا دیکھیں خدا کا جو جتنے بھی جو انٹرفیر کرنا ہے نا انٹرفیر کرنا اس کا بات کرنا یا اس کا وحی بھیجنا یا اس کا مرسی فل ہونا وغیرہ وغیرہ یہ خدا کی صفات ہیں صفات سمجھتے ہیں اٹریبیوٹس ٹھیک ہے یہ خدا کی صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں غلطی آپ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ صفات کو اٹریبیوٹس کو ایکشن مان کے چلنے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور میری بات سن لیجے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے گا آپ نے کہا کہ بھئی میں مار سکتا ہوں لیکن میں مارتا نہیں تو مارنا آپ کی آپ کا اٹریبیوٹ ہے یا آپ کا ایکشن ہے سر یہ ایکشن ہے ایکشن ہے ٹھیک خدا کے یہاں اٹریبیوٹس بھی ہیں اور ایکشن بھی ہیں ٹھیک دونوں چیزیں ہمارے یہاں بھی اٹریبیوٹس بھی ہیں ایکشن بھی ہیں اسی لئے میں نے یا پھر ہم نورمل جس گوڑ پر بات ہم کر رہے ہیں کسی کو بھی مان لیجے کوئی سبھی گوڑ مان لیجے جو اگر ریلیجیس گوڑ کی بات کریں گے تو پھر اس میں وہ اٹریبیوٹس آپ لگائیں گے جو پھر ریلیجیس میں انہیں بتائیں گے لیکن اگر ہم کسی ایسے گوڑ کی بات کریں گے جو ریلیجیس نہیں ہے تو پھر ہم اپنے حساب سے بات کر سکتے ہیں پھر آرگیومنٹ فیلال کوئی سبھی مان لیجے آپ اپنی مرضی ہے آپ کی میں صرف اوورال اٹریبیوٹس کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ ریلیجیس اور نون ریلیجیس ہو میں صرف اٹریبیوٹس ثابت کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اسی لئے آپ کو جو شروع میں مثال دی تھی وہ جنراؤسٹی کی مثال نون ریلیجیس گوڑ میں آپ اٹریبیوٹس کیسے ڈالیں گے میں بات کر رہا تھا جنراؤسٹی کی کیا جنراؤسٹی میرا ایکشن ہے یا میرا اٹریبیوٹ ہے جنراؤسٹی سر وہ آپ کا اٹریبیوٹ ہے اب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جنرس ہوں یعنی جنرس جو ہے وہ میری صفت ہے جنرس ہونا اور زندگی میں میں نے کبھی پھوٹی کوڑی نہیں دی تو کیا میرا یہ دعویٰ صحیح ہوگا نہیں ہوگا سر کبھی نہ کبھی تو مجھے مدد کرنی پڑے گی لوگوں کو دینا پڑے گا کبھی نہ کبھی نہیں بلکہ اچھا خاصہ دینا پڑے گا تب جا کے میں جنرس کہلاؤں گا جنراؤسٹی میری صفت بنے گی میری اٹریبیوٹ بنے گی سر اگر آپ اٹریبیوٹ بولیں تو سر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی چیز کو کرنے کی طاقت تو دیتی ہے لیکن وہ یہ گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ آپ کو وہ چیز کرنی ضروری ہے سر بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے شروع میں ہی ڈیفرنس کر دیا کہ فعل یعنی ایکشن اور اٹریبیوٹس میں فرق ہے میں بات کر رہا ہوں اٹریبیوٹس کی ٹھیک ہے اب خدا کا انٹرفیر کرنا انٹرفیر کے لیے عربی میں جو بھی لفظ آتا ہے وہ ہم خدا کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم خدا کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے انٹرفیرنس کو دکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا مثلا رحم کرنے والا ہے رحم کرنا انٹرفیرنس ہے ہے نا اچھا خدا رزق دینے والا ہے رزق دینا بھی انٹرفیرنس خدا سر ہم ریلیجیس گوڈ پر بات نہیں کر رہے ہیں سر ہم نارمل گوڈ پر بات کر رہے ہیں بھائی میں تو آل لیڈی ریلیجیس گوڈ ثابت کر چکا ہوں نہیں سر ہم نارمل گوڈ پر بات کر رہے ہیں بھی تک بھی سار چلیں نورمل گوڈ کو آپ مان رہے ہیں ہم نورمل گوڈ پہ ہی بات کر رہا پھر اگر ریلیجز گوڈ پائیں گے پھر ہم پورا ریلیجن پہ ہی آنا پڑے گا پھر ہم اس پوری بات کریں میں سٹیپ بائ سٹیپ لے کر چلنا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نورمل گوڈ کو مان رہے ہیں ہاں سار کیونکہ میں اس چیز کا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یونیورس کا کوئی پاوز ہے اور اس کا کیونکہ میرے پاس ابھی جواب نہیں ہے تو مجھے مرنا پڑے گا سر چلیں صحیح ہے مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کا کوئی ڈسکرپشن نہ ہو ایسی کوئی چیز جس کا کوئی ڈسکرپشن نہ ہو پر ایسی کوئی چیز کہاں ہوتی ہے سر ہر چیز کا کوئی ڈسکرپشن تو ہوتا ہے سر تو وہ جو خدا ہے جو نون ریلیجز ہے اس کا بھی تو کوئی ڈسکرپشن ہوگا نا ہاں اس کا ڈسکرپشن ہاں اس کا ڈسکرپشن ہوگا اگر وہ دیکھیں سر وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس نے میرے ریلی کانٹیکٹ کرا ابھی اسے چھوڑ دیئے ریلی کانٹیکٹ کرا وہ تو پھر ریلیجز والا ہو جائے گا اس کا کوئی ڈسکرپشن تو ہوگا نا اسی پر بات کر لیتے ہیں کوئی ڈسکرپشن ہے اس کا سر اگر اس کا کیا ڈسکرپشن ہم یہی دیتے ہیں کہ وہ ایک سپریم گوڈ ہے جس نے یہ یونیورس بنایا ہے کوئی نہ کوئی ڈسکرپشن تو ہوگا نا آپ ہاں اینہ میں جواب دی دیجئے اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے سر تو اگر وہ اس کا ڈسکرپشن ہوگا کوئی نہ کوئی ڈسکرپشن ہوگا اکے آپ کی نظر میں اس کا ڈسکرپشن کیسا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اور ہم اس کا ڈسکرپشن ہے وہ خالق ہے اچھا سپریم ہے سپریم بھی ہے ہاں سپریم بھی ہے یہی دسکرپشن ہم تو یہ ہی دیتے ہیں یہ دیتے ہیں کیا اس کی کوئی شکل ہے shape ہے form ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتے کیا ہو سکتی ہے ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی سر اگر اس کی کوئی نہ کوئی شکل اور کوئی نہ کوئی form اور shape ہے تو وہ infinite رہا یا finite ہو گیا اس کی شکل یا کسی چیز کے اس کا کوئی پارٹ ہونے سے انفانائٹ اور فائنائٹ ہونے کا مجھے سر مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فرق پڑے گا سر فرق پڑے گا؟ اگر آپ بتا سکتے بہتر ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فرق فرق پڑے گا فرق بالکل پڑے گا مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گوڈ کی یہ شکل ہے جس کی شکل ہوگی وہ شکل دکھے گی بھی فائنائٹ ہوگی؟ ہاں دکھے گی؟ ہاں دکھے گی ہاں دکھے گی ہاں تو دکھے گی تو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن بھی ہوگا؟ جس ڈائریکشن میں دکھے گی؟ ڈائریکشن جس جب شکل ہوگی اور وہ دکھے گی تو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہی ہوگی نا اس بغیر کسی ڈائریکشن کے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو رائٹ میں ہوگی لیفٹ میں ہوگی اوپر ہوگی نیچے ہوگی دائیں ہوگی بائیں ہوگی کہیں نا کہیں تو ہوگی نا ہاں جو چیز ڈائریکشن میں ہوگی کسی وہ کیا انفینیٹ ہو سکتی ہے نہیں سر میں نہیں سمجھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب جو چیز کسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے کیا وہ انفینیٹ ہو سکتی ہے جو چیز کسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے کسی مکان کسی جگہ میں ہو کسی سپیس میں ہو کسی ٹائم میں ہو کسی ڈائریکشن میں ہو کیا وہ انفینیٹ ہو سکتی ہے کان سے دوں تھوڑا سا کامپلیکٹ جانا آپ پیہ ڈی کر رہے ہیں میں نے اس میں پیہ ڈی نہیں کی ہے آپ نے اس میں پیہ ڈی نہیں کی ہے لیکن آپ پیہ ڈی کرتے ہیں آپ اتنا ایڈوانس ہو جاتے ہیں چلیئے خیر میں آپ کو جہاں منٹل ٹورسل نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ سے سوال اس لئے پوچھا ہوں مجھے تو مزا آ رہا ہے سر مجھے تو مزا آ رہا ہے سر میں تو وہ بھی نہیں رہا چلے بہت بہت اچھی بات ہے پھر تو یہ اچھا رہا what i am trying to say کہ God کا جس God کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کی کوئی شکل کوئی شیپ کوئی فارم ہوگا تو وہ فوراں فائنائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم اس cause کو جس نے اس کائنات کو create کیا ہے ہم اس کو eternal مان رہے ہیں right اچھا ہاں eternal مان رہے ہیں eternal ہونے کے لئے infinite ہونا ضروری ہے ہاں سر تو اس لئے اس God کی نہ کوئی شکل ہو سکتی نہ شیپ ہو سکتی نہ اس کے کوئی فارم ہو سکتی نہ وہ کسی جگہ میں ہو سکتا نہ کسی ٹائم میں ہو سکتا ہم سمجھ مہ گیا یہ اس کا basic سا ڈسکرپشن ہے ہم اب مجھے آپ ایک بات اور بتائیں کہ اگر یہی ڈسکرپشن کسی مذہب نے دیا ہو تو کیا پرابلم ہے اس میں سر 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 ہمیں پھر مذہب کی بہت ساری اور بھی چیزیں مطلب صرف انہیں وہ الگ بات ہے آپ کو کسی مذہب کی دوسری چیزوں پر اعتراض ہے that's a different case ہم فلال the concept of God in a religion بات کر رہے ہیں اچھا سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے قرآن پر اعتراض ہے دس آیتیں مرے نزدی غلط ہیں مجھے حدیث پر اعتراض ہے that's a different case ٹھیک 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 ابھی آپ کو کیا جواب کیا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی ڈسکرپشن جس کو آپ خود مان رہے ہیں خود ہی آپ نے بولا اپنے موہ سے اگر یہی ڈسکرپشن کسی مذہب نے دیا ہو تو آپ کو اس سے پرابلم ہوگی نہیں کوئی پرابلم نہیں سر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے سورہ اخلاص میں یہی ڈسکرپشن دیا ہے یہی ڈسکرپشن ہے exact تو بتائیے کیا پرابلم ہے اس سے اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے سر اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب ہم یہ مان کے چلیں کہ جو کاؤز ہے جو ایٹرنل ہے وہ ایک ہے دو نہیں ہیں کل ہو اللہ احد احد کا مطلب ایک اچھا وہ کاؤز ایٹرنل ہے کسی اور چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ سمد سمد کا لفظ اسی لیے آیا ہے ٹھیک ہے وہ کاؤز ہم جیسا نہیں ہیں ہمارے یہاں جو ہے ریپروڈکشن ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے ہمارے ماں باپ ہیں اس کے نہ اولاد ہیں نہ اس کے ماں باپ ہیں لم یلد ولم یولد ہے نا اور وہ کاؤز اکیلہ ہے اس جیسا کوئی دوسرا کاؤز ہے نہیں ولم یک اللہ حکم ایکزیکٹ یہی ڈسکرپشن ہے جس کو آپ خود مان رہے ہو ہم اب مجھے بتائیے کہ پھر جس خدا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور جس خدا کو تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اس میں اور ریلیجس خدا میں کیا فرق ہوا ہgon ہم 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 موسیقی